ایک مطلب پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں گیم بیٹ میں وقت نیوز کے لحاظ سٹوڈیو سے بات کریں گے ہم اجبستن ٹیس پہ جس پہ پاکستان اور انگلینڈ کے مبین ایک بڑا دلچسپ سا مقابلہ جاری ہے پوری کوشش ہے انگلیش بولرز کی کہ وہ پاکستان کے بلے بازوں کو سارے بلے بازوں کو آؤٹ کرتے ہوئے اس ٹیس میچ پہ فتح حاصل کریں اب تک تین کامیابیاں انہیں حاصل ہو چکی ہیں آؤٹ ہونے والے بلے بازوں میں محمد حفیظ ازہر علی اور یونس خان ہیں ایک پیر اس وقت جو کریس پر موجود ہے اس پہ سب سے زیادہ وزن بھی ہے سب سے زیادہ توقعات بھی اسی سے ہیں اور سب سے زیادہ مشکل بلے باز بھی یہی بن سکتے ہیں انگلیش ٹیم کے لیے سمیہ اسلم بڑی امدہ ایننگز کھیل رہے ہیں انہوں نے انیس سینٹی سکور کر لی ہے اور مصباح الحق آغاز میں تھوڑا سا لکی بھی ہیں لیکن ہماری دعا یہ ہے کہ وہ اپنی اننگز کو لمبا کریں اور پاکستان کے لیے ٹیس میچ بچائیں سٹوڈیوز میں میرے ساتھ تشریف فرما ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیف سیلیکٹر عزر خان اسلام علیکم خان صاحب ان کے ساتھ تشریف فرما ہے چودری محمد صدیق صاحب اسلام علیکم چاہے کے وقفے کے بعد آپ کو خوش آمدد کہتے ہیں اور ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے معروف خاتون سپورٹس جنرلس سینر سپورٹس جنرلس ہیں آلیا رشید صاحب اسلام علیکم آلیا جی سلام علیکم آلیا کس طرح سے آپ دیکھ رہی ہیں سب سے پہلے تو یونس خان پر بات کرنا چاہیں گے چھے ٹیسٹننگز ان کی چھے ٹیسٹننگز محمد حفیز کی انگلینڈ میں اس ٹور کے اوپر ابھی تک محمد حفیز نے دو مرتبہ چالیس یا اس سے زائد رن سکور کیے لیکن اپنے اننگز کو کنورٹ نہیں کر پائے اس کے علاوہ ان کی جو پرفارمنس ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے قابل ذکر نہیں رہی لیکن اس میں بھی کوئی دور آئے نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے لیے بڑے اچھے پرفارمر رہے ہیں ٹیسٹ پرکٹ میں بھی اسی طرح سے یونس خان پاکستان کے لیے سب سے زیادہ ٹیسٹننگز سب سے زیادہ سینچریاں لیکن انگلینڈ ٹور کے اوپر ابھی تک وہ توقعات کے مطابق کارکتگی کا مظاہرہ کرنے میں ناکام رہے ہیں آپ کو کیا وجہ لگتی ہے دونوں بلے بازوں کی ناکامی کی دیکھئے پہلی بات تو یہ کہ واقعی سینیورٹی کا تو کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے جو تجربہ ہے وہ اپنے جگہ ہے لیکن بہت ہی حیرت انگیز طور پر کہ یہ دونوں بڑے پلیئر خاص طور پر یونس جو ہیں وہ ظاہر ہے نوہزار رنز کر چکے ہیں حفیظ جو ہیں آپ کو پتا ہے کہ انگلینڈ میں سے پہلے ایک میچ کھیلے ہیں جس میں میرا خیالہ نائنٹی سکھ ان کے رنز تھے تو جو سمجھ میں آ رہی ہے بات دیکھئے حفیظ کی اگر چیس دیکھیں نا تو اگر تو ان کی فٹنس کا ایشو تھا تو پھر ان کو کھلانا ہی نہیں چاہیے تھا یا ان کو بتا جنے چاہیے تھا کیونکہ یہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ وہ کافی نیک کا جو پرابلم تھا وہ چل رہا اور اس کا ٹریٹمنٹ اور اس کی کانٹروورسٹی چل رہی ہیں مگر یہ تو ایک طرح سے ٹین کے ساتھ کھیلنے والی بات ہے نا ملک سے کھیلنے والی کہ اگر آپ کی فٹنس صحیح نہیں ہے تو آپ پھر بھی کھیل رہے ہیں اب کون کھلا رہا ہے یہ ظاہر ہے کپتان بہتر بتا سکتے ہیں دوسری بات آج جس طرح سے انہوں نے شورٹ کھیلے ہیں آج جو کھیلے ہیں وہ ایسے لگ رہا تھا ہمجھے کہ جیسے انہوں نے ریٹیلیٹ کیا ہے ان سنگر پر وہ بچے ہیں اور اس کے بعد نہائیت ہی انہوں نے ایک ایموشنل قسم کا کہنا چاہیے ریاکشن دیا ہے اور بہت ہی پور شورٹ کھیل کی ہوئے جس کا بہت زیادہ افسوس اس لیے کہ آپ اپنا رہے ہیں آپ کے اوپر ذمہ داری ہے پانچ ماہ دن ہے آپ نے میٹ بچانا ہے اور نئی جین کو آپ نے سی آف کرنا اور آپ اس کے بجائے کیا کر رہے ہیں اس لحاظ سے بڑا ہی افسوس ہے یونس کان بہت آف کولر نظر آ رہے ہیں آپ کو پتا ہے ان کو ماسٹر آف کور سرنگز کہا جاتا ہے اور بڑی توقع تھی کہ آج بھی پاکستان کو بچانا ہے میٹ بھی بچانا ہے جیتنے کی تو امید تھی لیکن اب کم اسم یہ ہے کہ میں بچایا تو جائے لیکن ان کی جو ٹیکنیکل فلوز ہیں وہ نظر تو سب ہی کے آتے ہیں لیکن اتنے بڑے پلیئر کا اس طرح سے کھیلنا ایسے جیسے ان کو گین نظر نہ آ رہی ہو یا جیسے ان کی باڈی جو ہے وہ اگے ہو کے کھیل رہے ہیں ان کو پتا نہیں چل رہا ہے لین کو جج نہیں کر پا رہے تو یہ حیرت انگیز باتیں ہیں ایم شور کہ جو اتنا بڑا ستاف رکھا ہے جن کو ہم پیسے اتنے دے رہے ہیں تو وہ بھی تو کچھ نہ کچھ ان ویکنسز پر کام کر رہا ہوں کہ ان کو بھی تو نظر آ رہا ہے نا کہ یہ تیسٹ کھیل رہے ہیں چٹیننگز ہو گئی یہ اصل ایک بات کتا کلامی کی معذرہ چاہتا ہوں ایک بات اور بھی ہے یہ دوہزار پندرہ سے اب تک دوہزار سولہ آ گیا ہے چودری محمد صدیق صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں ٹوینٹی فٹین کے ورلڈ کپ کے آغاز پر انہوں نے کہا تھا جی کہ نو میچز ہیں اور اگر ان نو میچز میں ایک بھی پچاس یونس خان نے کر لیا تو یہ پانچ لاکھ روپے کا انام دیں گے وہ اس وقت سے اب تک وہ اوڈیا ہی تو ان کی ختم ہو گئی لیکن اب جب اس میں بھی وہ پچاس نہیں کر پائے اب جی انگلینڈ کے خلاف جب یہ ٹیس سیریز شروع ہوئی ہے تو پھر انہوں نے یہ لیکن اب انہوں نے وہ پانچ لاکھ والی رقم ہٹا دی اب انہوں نے کہا ہے کہ یہ بولنا بند کر دیں گے اگر یونس خان پچاس کرنے میں کامیاب ہو گئے تو چھے ٹیس سیننگز تو ان کی ہو گئی ہیں جس میں وہ پچاس نہیں کر پائے اب دو کے لیے چودری صاحب کا چلا جاری ہے کہ اس میں بھی پچاس ہونا کر پائیں نہیں لیکن دیکھئے یونس جیسے سینئر پلئر جو ہیں وہ ٹیم کے بڑی ضرورت ہیں اس پر کیونکہ آپ ایک ایسے پیریڈ میں ہیں جہاں پہ آپ نے یونگ سرز کو انڈکٹ کرنا ہے اور سینئرز کو آہستہ آہستہ ریپلیس کرنا ہے تو اس پر یہ سیریز اس کے بعد آسکریلیا کی سیریز نیوزیلینڈ کی سیریز میں بڑی کروشل ہیں اگر یہ لوگ جو اتنا اتنا ایکسپیرینس رکھتے ہیں وہ اگر سو سو میٹس کھیل کے اگر اس طرح سے کھیلیں گے تو آپ دوسرے بچے جو آنے والے نوجوان ہیں ان کو آپ کیا لیسن دیں گے آپ نے جب ابھی کہا کہ یونس کو شاید بال نظر نہیں آ رہا تو میں چوچ سب کو بھی شامل کرنا چاہوں گا گفتگو میں یہ اس وقت مسکرائے ہیں کیونکہ یہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یونس کو بال نظر نہیں آ رہا اور وہ آف کر رہا ہے چوچ سب آپ آلیہ سے اتفاق کرتے ہیں آلیہ سب سے پہلے تو سلام علیکم سالیکم آپ ٹھیک ہیں دیکھیں میں آئی سپیشلیس تو نہیں ہوں لیکن جس طریقے سے وہ کھیل رہا ہے میں احران ہو گئے اتنا بڑا کرکٹر اور نو ہزار انزےوں اور اکتیس سنچریوں اور یہ جیسے یہ بال تھا یہ کم از کم ڈائی فٹ باہر تھا اور اس کو وہ چیز کر رہا اور آؤٹ ہو کے جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آئی سیٹ بھی کوئی جنہا تو ایسے والوں کو جو آم آم کھلاڑی بھی میرے حالے نمبر نو بھی ہونا وہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ اس کو چیز کرتے ہیں اور پھر سٹانس بھی جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایک جگہ پہ کھڑے ہو گئے آپ کھیلتے ہیں وہ تو ایسے لیفٹ بھی کرتے تھے ایسے لگتا ہے جیسے وکٹ پہ زلزلہ آ گیا ہے جی بالکل یہ جو جس طرح سے وہ کہا جا رہا تھا کہ جو شفل کر رہے تھے پھر تھی چانگ آپ دیکھیں چھوٹتی ہے تو اس پہ بھی کافی یہی بات ہو رہی ہے کہ حیرت ہو رہی ہے کہ یہ کون سا ایک نیا انہوں نے سٹائل بنایا کھیلنے کا کیا کانفیڈنس کی کمی ہے کیا فارم کا پرابلم ہے آخر کس چیز کا ایشو ہے کہ آپ کی چھے ہننگز ہو گئی ہیں اور آپ ابھی تک سینتیس سے زیادہ سکور نہیں کر سکے اتنے بڑے پلئیر ہو کے جن کے اوپر آپ پوری سیریز جپنڈ کر رہی ہوتی ہے اس کے باوجود میں اپریشیٹ کرتی ہوں مذباق ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ یونس دینوں چار دفعہ بھی جیرو پی آؤس ہوں تو وہ اتنے سینئر ہیں ہم پھر بھی اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ سہتمات کو انہوں نے قائم رکھنا ہے بحال رکھنا ہے اپنے کپانے عزر خان صاحب بھی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں اسلام علیکم علیہ جی سلام علیکم عزر صاحب کیسے ہیں آپ سنہیں ٹھیک ہیں میں تھوڑا سا اتفاق نہیں کروں گا چوائد صاحب سے بھی اور آبیسلی جو آپ نے بات کی ہے کہ ایک بیٹسمن جس نے نو ہزار رنز جو چوائد صاحب نے بتایا اور اکتیس سینٹری ہیں دیکھیں کرکٹ میں نہ یہ ایک سب سے بڑا بیٹسمن کے لیے جو ایک ٹیسٹنگ ٹائم ہوتا ہے وہ تب ہی ہوتا ہے جب وہ فارم میں نہ ہو اور رنز نہ کر رہا ہو مگر یونس کے ساتھ اس وقت پچھلی آپ اگر تین یا چار اننگز نکالیں تو اکتیس رنز بھی کیے اٹھائیس پی کیے ستائیس پی کیے وقت بھی کافی انہوں نے کریس پر گزارا اوکپیشن او کریس سے تھوڑا سا آئی سیٹ کا بھی آدمی ایڈجسٹ کر لیتا ہے تو یونس خان واحد پاکستان کا ایک ایسا کلھاڑی ہے علیہ جس نے پاکستان کو ڈھائی تین سال میں پچھلے سیریز جتانے میں اس کا سب سے زیادہ رول رہا ہے تو آئی تینک اس سے تو کوئی شرط نہیں ہے ہاں میں 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 صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا کرکٹ میں اگر چین انگز جو ہیں اس میں آپ کو رنز نہ کیے ہوں اور آپ سٹرگل کر رہے ہوں تو کیا آپ نے جو ماضی میں اتنی زبردست پرفارمس دی ہو تو کیا اس کو یہ کشن نہیں ملتا یہ الانس نہیں ملتا کہ ٹھیک ہے کرکٹ میں آپ کو پتا ہے کہ گریگ چیپل نے بھی سات انگز میں پانچ دفعہ زیرو کیے اور لائیو ڈیک چوہے وہ ملون کی گانڈ میں چھوڑ دی مارون اٹا پٹو نہیں بکل میں میں آپ سا اگری کرتی ہوں بلکہ میں تو یہ بھی ریمائنڈ کروا ہوں گی کہ اگر ایس آئیم ناٹ مسٹیکن کہ دو ہزار گیارہ میں میرا خیال ہے آسٹریلیا اور انگلینڈ کے خلاف ٹنڈل کر بھی جو ہیں وہ سولہ انگز میں جو ہے وہ نہیں ویراد کولی جس کو کہا جاتا آلیا کہ دنیا کا ون اف دی بیسٹ پلیئرز ہے اس کی ایک سو سیمتیس رنس تھی اور وہ چار ٹیسٹ میں پانچ ٹیسٹ میچ کی جو انگز تھی وہ نہیں اپنا رنس کر سکا تو دس از اپارٹ ان پارسل آف ونس کرکٹر جو کتنی لمبی کرکٹ کھیلے سو سے زیادہ ٹیسٹ میچ کھیلیں تو اس کو یہ کشن ملنا چاہیے اگر وہ چھے انگز میں آپ چالیس سال میں اس کو کیا کشن دیں گے وہ بھی پھاڑ دے گا وہ نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوتا وہ آنکھ کی بات آنکھ کی بات بلکل ایگری کرتا حضرت صاحب لیکن ہمیں یہاں پہ یہ بھی تو دیکھنا ہوگا نا کہ کیا وہ نوجوان جو ہمارے پاس پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں بنچ پر اگر کیا وہ ہم سلیور کر سکتے ہیں تو کیا ان کی جگہ نہیں بنتی کیا وہ اس بات پر بیٹھے رہے ہیں کہ چونکہ یہ نہیں کر تک ہے اور چونکہ یہ سینئر ہیں اور چونکہ انہوں نے اتنی سیریز جتوائی ہی ہیں تو ان لوگوں کو یہ لائسنس ملاوا ہے جو حفیظ کو بھی اور یونس کو بھی کہ یہ کنٹینیو کرتے رہے ہیں میرا خیال ہے اس پر تھوڑا سا سنجید کی سے سوچنے کی ضرورت تو ہے کہ آپ آپ کو ایونٹیلی اینڈ آف ڈے ڈے وزرڈ دیکھنا ہے کیا آپ نے سیریز جیتی ہیں یا آپ نے سیریز آدمی ہیں یا آپ کس اپروچ کے ساتھ گیم کو لے کے جا رہے ہیں یا کرکٹ کو لے کے جا رہے ہیں تو اس حوالے سے مطلب یہ تھوڑا سا ایسا ہے کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اس طرح تو دیفرنٹ کرنا بہت آسان ہے کیونکہ سبھی نے پس نفس کیا مطلب آپ یہ دیکھیں جن کنڈیشنز میں ہمارے بڑے پلیئر کھیلتے رہے ہیں موسٹلی یونس پھر بھی ایکسپشنز ہیں اس میں کہ انہوں نے تمام ملکوں کے خلاف سینچری بھی کیے لیکن جنرلی تو پھر یہ وہی بات ہو جائے گی کہ آپ ویسنلیز کے خلاف انہی کو دوبارہ چانس دیں گے وہ اپنی جگہ پھر بنا لیں گے اور پھر وہ بچے جو باہر بیٹھے ہیں ان کو چانس نہیں ملے گا تو اگر اتنی مشکل کنڈیشن میں یہ ایک سینئر پیئر نہیں ڈیلیبر کر پا رہے تو سوالیہ یا نشان تو ہے نام کی آگے پر ٹھیک ہے آپ کا بہت بہت شکریہ آلیہ آپ نے اپنا وقت دیا ناظرین ہم بات کر رہے ہیں ایج بیسن ٹیس پاکستان کی چوتھے وکٹ بھی گیری ہے آؤٹ ہونے والے بلے باز مصباح ہو لگ جو کہ اس اننگز کے آغاز سے اب تک خاصی مشکل میں دکھائی دے رہے تھے کچھ زیادہ پرسکون یا آرام دے ان کا انداز نہیں تھا ان کو بڑا اچھا بال نظر نہیں آ رہا تھا اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی اننگز کو لمبا نہیں کر پائے آؤٹ ہونے والے چوتھے بلے باز یہاں پر وقت ہوا ہے وقفے کا وقفے کے بعد آتے ہیں اور پھر ایج بیسن ٹیسٹ جو آلیہ نے باتے کی ہیں اور جو عزر خان صاحب کا نکتہ نظر ہے پاکستان کے سینئر پھر پروگرام میں بات ہم کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کی ایج بیسٹن میں کارکردگی کے حوالے سے اور مجبوعی طور پر پاکستان کی اس سیریز میں جو کارکردگی رہی ہے بالخصوص اگر ہم پاکستان کے سینئر کھلاریوں کی بات کرتے ہیں تو ان کی پرفارمنس کے حوالے سے بھی بحث جاری ہے بریک سے پہلے ہمارے ساتھ آلیا رشید ٹیلی فون لائن پر موجود تھی انہوں نے ایک سوال ضرور اٹھایا ہے محمد حفیظ اور یونس خان کی کارکردگی کے حوالے سے اور وہ یہ کہ اگر یہ کھلاری اسی طرح مسلسل ناکام ہوتے رہیں گے تو کیا ہم پھر نئے کھلاریوں کو صرف اس وجہ سے موقع نہیں دیں گے کہ ان کے سینئرٹی ہے اور یہ بڑی انہوں نے پرفارمنسز دیں ہیں پاکستان کے لیے ماضی میں اور کیا یونس خان اگر اس طرح سے ایک جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غیر ارادی طور پر یا ارادتاً تو یقینہ نہ اٹھنی ہوتے لیکن غیر محسوس انداز میں وہ اس طرح سے کھیڑ رہے ہیں جیسے بال نظر نہیں آرہا وہ اپنا سٹانس یا اپنا انداز تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن ساتھ یہ سوال بھی اٹھایا گیا ہے کہ کیا اگر کھلاری اس طرح کے شیل میں چلا جاتا ہے مسلسل وہ اسی طرح سے ایک بلکل وہ کمفرٹیبل نہیں ہے وہ اپنے آپ کو آرام دے محسوس نہیں کر رہا وہ کریز کے اوپر اس کو بال اچھا نظر نہیں آرہا ہے یا پھر وہ اننگز کو کنورٹ نہیں کر پا رہا تو وہ جو کوچنگ سٹاف جس کو پاکسن کریٹ بورڈ نے جن کے خدمات حاصل کی ہوئی ہیں لاکھوں روپے مہانہ ان کو دیے جاتی ہیں تو ان کا انپٹ کہاں پر نظر آتا ہے اگر کھلاری آوٹو فارم خود ہوتا ہے فارم میں بھی خود ہی وہ واپس آ جاتا ہے اپنی غلطیوں کو بھی خود ہی صدھار لیتا ہے آف سیزن میں صدھار لیتا ہے یا سیزن چل رہا ہوتا ہے صدھار لیتا ہے تو پھر کوچنگ سٹاف کہاں پر کام کرتا ہے خان صاحب یہ ایک سوال ضرور ہے کہ اگر حفیظ اننگز کو کنورٹ نہیں کر پا رہے ہیں ان کی انجری کے حوالے سے بھی بات کریں گے اگر یونس خان اننگز کو کنورٹ نہیں کر پا رہے ہیں اور وہ مسلسل ایک ہی انداز میں یا ٹریک کر کے ان کو اٹھ کیا جا رہا ہے یا پھر ان کی ٹیکنیک کے حوالے سے ورکا اٹھ کیا ہے کمزوریوں کے اوپر تو پھر ہمارا جو کاؤنٹر سٹیٹیجی ہے وہ کہاں پر ہے دیکھیں آپ سب باتنگ جو ہے نا آبیسلی اٹھ سویری ویری ڈیفیکلٹ آٹ اور کنڈیشنز جو ہیں وہ بھی کافی چیلنجنگ ہوتی ہیں جب آپ اپنے گھر سے باہر کھیلتے ہیں حفیظ اور یونس کے بارے میں آپ نے یہ بات کی کہ ان کی ٹیکنیک جو ہے اس کے اوپر کام کیوں نہیں ہوتا سپورٹ سٹاف یا نہیں نہیں ٹیکنیک کے حوالے سے کوئی سوال ہم اس لیے نہیں اٹھا سکتے کتا کلامی کی مادر چاہتا ہوں ایک کھلاڑی جس نے نو ہزار رنز کیے ہوئے ہیں میں اس کی ٹیکنیک کے اوپر سوال نہیں اٹھا سکتا 31 سنسری ہیں میں اس کی ٹیکنیک کے اوپر سوال نہیں اٹھا سکتا پچھلی 20 ایننگز میں لگ بگ ایک ڈبل سنسری ہے اور چار یا پانچ سنسری ہیں محمد عفیظ کی دو تین سنسری ہیں تو ان کی ٹیکنیک کے حوالے سے میں سوال نہیں اٹھانے کا حق رکھتا کیونکہ اگر انہوں نے رنز کی ہیں تو اسی ٹیکنیک کے ساتھ کی ہیں 9000 رنز اگر کسی بیٹسمن نے سکور کر لی ہیں اب یہ کیوں کامیاب نہیں ہو رہے ان کنڈیشنز میں سوال یہ ہے بلکل یہ جو کرٹکس بات کر رہے ہیں کہ جی کیا وجہ ہے کہ یونس پچیس یا تیس کو پچاس اور سو دیکھیں کہ اکتیس سو کے ساتھ جس کے تیس پچاس ہونا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اکتیس دفعہ جب پچاس کی ہیں تو اس کو سو میں کنورٹ کی ہے تو اس کی کنورجن ایز اے بیٹسمن سنسریز کی بہت زیادہ ہے اب بات آ جاتی ہے محمد حفیظ کی محمد حفیظ نے بھی دو چالیس کیے ہیں اور وہ دونوں دفعہ سیٹ ہو کر آؤٹ ہوئے ہیں اب آؤٹ کس طرح ہوئے ہیں اب پہلی اینک میں وہ تو کٹ مارتے ہوئے اببیسلی وہ اس وقت ٹکنیک کی تو بات ہی نہیں تھی اتوازہ لوز بال بہت پیچھے تھا جس کو کٹ مارا حفیظ کی وکٹ دیکھیں جرور دیکھیں محمد حفیظ پاکستان کے وہ کھلاری جو ہر فارمیٹ میں پاکستان کے لئے کھیلتے ہیں اور جب سے ایک اور وکٹ گر گئے نہیں آؤٹ ہونے والے پانچویں بلے واز اور یہ ہیں اسد شفیق جن کے اوپر یہ شاید ریویو کی طرف جا رہے ہیں اسد شفیق اور ریویو کی طرف گئے ہیں ہم دیکھتے ہیں محمد حفیظ کی وکٹ جس میں اس ٹیسٹ میچ کی دونوں ایننگز میں وہ آؤٹ ہوئے اس پر اس پر ازر خان صاحب سے اور بات کرنے کے چھوڑی محمد حفیظ یہ آج کی وکٹ فائنل ایک کے اوپر کیچ ہوئے دوبارہ دیکھتے ہیں جی اکمت با فیر اور آپ تماشائیوں کے جذبات بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے خوش تھے بھو محمد حفیظ محمد حفیظ ایک محمد پھر دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں وہ فرنٹ پوٹ پر تھے اور فرنٹ پوٹ پر انہوں نے جا کے پل کی اب جب آپ ایسی شوٹ کھیلتے ہیں تو آپ ہمیشہ اپنے رائٹ شولڈر پر بال کو لے کے تو اپنے بلے کو رول کرتے ہیں کہ بال نیچہ جائے مگر یہ بال کیونکہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے نیچے سے اوپر کھیلا ہے تو ایک اس میں فورس نہیں تھی اور نمبر دو کہ وہ بال کی ڈیریکشن کے اگینسٹ انہوں نے جا کے بال کو کھیلا ہے نیا بال تھا تھوڑا سا بال تیز بھی آیا ہے باؤنس بھی ان کے ایکسپیکٹیشن سے اچھا ہوا حفیظ is a good puller of the ball جب وہ hook کرتے ہیں تو تھوڑا سا وہ ان کی positioning ٹھیک نہیں ہوتی ہے یہ آپ نے اس پر مزید بات کریں گے جو آج کی وکٹ ہے پہلی اننگز میں محمد حفیظ کیسے اٹھ ہوئے ہیں ہم اس پر بھی نظر ڈالتے ہیں جیمز انڈرسن باہر بال اور گلی میں پوائنٹ پر پوائنٹ پر اٹھ ہوئے یہ حفیظ صاحب ایک گلیرنگ گلیرنگ اگزامپل ہے اس بیٹسمن کی جو کہ ٹوٹلی اپنے آپ اوٹ او فارم سے مجھ رہے ہیں محمد حفیظ اور یہ دیکھیں بال آف سے کتنا دور تھا کھڑے 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 بلے کے ساتھ اور جو بلے کا ٹو انڈ ہے بجائے میڈل آف دو بال پر اگر آپ پیٹ مار آپ پیٹ مارتے ہیں تو اوپر سے نیچے آنا چاہیے یہ انہوں نے بالکل بال کو بیٹ کے ساتھ ملایا ہے اور گیند اتنی دور تھا کہ ان کے ٹو انڈ آف دو بیٹ پر گئے اور پوائنٹ پر کیچ ہوئے یہ دونوں وقتیں آپ نے دیکھی محمد حفیظ کے دونوں پہلی اور دوسری ننگز میں جو دوسری ننگز میں آؤٹ ہوئے ہیں جو کہ آج آؤٹ ہوئے ہیں جس میں اس پوزیشن کے اوپر آپ سے مزید بھی بات کریں گے خان صاحب بول تھوڑا سا تیز آیا نیا بول تھا اور انہوں نے اس کو ایزی لیا اگر پل کرتے یہ چھے بھی ہو جاتا لیکن انہوں نے ایزی لیا کچھ سیزا بیٹ پل کے ہارت شورٹ لگایا پورا شورٹ ایک لیوز ناوٹ انہوں نے پوزیشن میں نہیں تھا پوزیشن میں نہیں تھا چھوڑ دینا چاہیے تھا لیکن نیا بولی بھی آگیا نیا چوش سب نہیں کمٹ کر گیا تھا وہ نیچے بھی کھیل سکتے تھے وہ کچھ ضروری نہیں آئے لیکن آپ کو آپ نے میری بات کو نہیں ابھی دورایا جب ہم چار بجے آئے تھے تو آپ میرے کہہ رہے تھے پاکستان یہ میچ شاید جیت جائے میں آپ کو بار بار کہہ رہا تھا یہ میچ صرف پاکستان ڈراؤ کر جائے یہ جیت کے برابر ہے سر میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جیجے میں نے تمام پہلوں کے اوپر سب شور ڈال رہے ہیں میرے اوپر بھی الزام آ رہا کہ جیجے اکتری سینچنی اور نوہزار رنزوالے کو جو ہے نا ڈسکارڈ کر رہے دیکھیں جس طریقے سے وہ آؤٹ ہو رہا ہے وہ سب سے بڑی بات یہ دیکھ رہی ہوتی ہے ایک بیٹسمنٹ کی کہ وہ رنزے ٹھیک اس نے اتنی کی ہوئی ہیں لیکن جس طریقے سے آؤٹ ہو رہا ہے نا وہ بالکل آؤٹ آف دی میں کہتا ہوں اس کی ایک فرحان نسار صاحب نے ایک قطع کلامی کی مادر چاہتا ہوں آپ آگے چلتے ہیں آپ نے ضرور کہا کہ پاکستان اگر یہ ٹیسٹ میچ بچا جائے تو وہ جیت کے برابر ہی ہوگا بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوگا فرحان نسار صاحب نے ایک سٹیٹ شیئر کیا جی انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کے بیٹسمنٹ آسٹریلیا انگلینڈ نیوزلینڈ اور ساؤتھ افریقہ میں کبھی بھی اچھے نہیں رہے ہیں اور ان کی پرفارمنسز آہ کبھی بھی اتنی آہ امدہ نہیں رہی حتیٰ کہ لیجنڈری حنیف محمد کی جو ایوریج تھی وہ بھی ان آہ کنڈیشنز کی منیمم پندرہ ایننگز دنہوں نے رکھی ہوئی ہیں بیس اشارہ ایک تین تھی آجا مجھے بتائیں ایٹی سیون میں پاکستان سیریز جیتا انگلینڈ سے بلکل جیتا نائنٹی ٹو میں جیتا نائنٹی سکس میں جیتا اسی سیریز کا پہلا میچ جیتا ہے تو اس سیریز کا یہ پہلا میچ نہیں جیتا اچھا میں آپ کو اور بتا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں نہیں میں آپ کو وہ بات کہہ رہا ہوں کہ بیٹس بننوں کا اگر کنٹریبوشن چوجی صاحب نہیں ہوگا تو مجھے بتائیں کہ جیتی نہیں سکتے نا اور یونس خان اور یونس خان جو ہیں وہ چوتھی انگز میں سب سے زیادہ سینچنیاں کرنے والے بلے باز ہیں چوجی صاحب یونس خان پوری آنکھوں کے ساتھ پوری پریکٹرز کے ساتھ تھے اب یہ یہ جو بال تھا یہ ڈائی فیٹ باہر تھا جس کو اس نے ٹچ کیا ہے اب اس کو بھی دکھائیں دنیا کو کہ جب آدمی دیکھیں اس طرح تو زہیر باز جنریف محمد جتنے لیجنڈ ہیں ہمارے سب کو لے کے ہیں اور اس کو کھلانا شروع کر رہے ہیں انہوں نے اتنی سینچری کی اتنے کچاس کی ہم وقت کی بات کر رہے ہیں ایک مرد زہیر باز نے ہافت صاحب انگلینڈ میں 3500 رنز کی تھے کاؤنٹی کرکٹ میں نیو زیلینڈ کا ٹور تھا پاکستان کا سنگیے ہم 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 اور سولیون ان کے ایک لفٹ کام سپنر تھے ویری اورڈنری ٹھیک ہے انہوں نے پانچ دفعہ زہیر باز کورٹ کر دیا تھا یہ ہوتا ہے ٹوری صاحب ایک اور بات آپ ایک اور سٹیٹ آئیے بڑے مزے گیے بھی فراہان نے شیئر کی ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اس میں کہا جی پاکستان کے جو سب سے بری ایوریج ہے نا پاکستان کے اوپنرز کی آپ کے دوست کا بھی نام ہے اس میں آسٹریلیا انگلینڈ نیوزلینڈ ساؤت ایفریکا میں منیمم پانچ اننگز میں محمد الیاز کی چار اشاری آٹھ تین ہے چار اشاری آٹھ شکر ہے چار پہی چلے گا ایک چوکہ تو ہوگا نا اس کے بعد اجاز بارٹ صاحب کیا گیرہ کی اب آگے چلیں نوشاد علی کی گیرہ اشاریہ تین تین ٹھیک ہے جی خالد باداللہ چودہ کی اور سلیم الہی کی گیرہ اشاریہ سات پانچ محمد حفیظ کی سترہ اشاریہ تین ایک تو ان سب سے تو آمر سویل کا بھی تو نام دے نا جسے ایک دن میں دوستوں کیے ہوئے ہیں سر اب آگے جا رہے ہیں نا یہ یہ منیمم پانچ اننگز میں ہے نا اب آگے جا رہے ہیں آپ کو بتاتا ہوں ان میں جو فورٹی پلس کی ایوریجن ہے پاکستانی اوپنرز کی ان میں سعید انور کا نام ہے سادق محمد کا نام ہے 38 سمتنگ کی محسن خان کی ہے مشتاق کا بھی انہی میں نام ہے اور یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ وقفہ لے تو ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا یہ نہیں ہے کہ یہ صرف ناکامیہ زیرے بیس آئیں گے کامیابیہ بھی زیرے بیس آئیں گے ہماری گفتگو جاری اپنے مہارین سے پروگرام میں وقت ہوا جاتا ہے ایک وقفے کا وقفے کے بعد آتے ہیں اور پھر ان عداد و شمار کے حوالے سے اور پاکستان کی تو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں لاہور سٹوڈیو سے اجبیسٹن میں ٹیسٹ میچ چل رہا ہے پاکستان اور انگلینڈ کا چھے وقت میں پاکستان کی گر چکی ہیں ایک سو پچیس رنس پر اور یہ ٹیسٹ میچ بچانا اس وقت پاکستان کیلئے انتہائی مشکل ہوتا جا رہا ہے ہر گزرتے بال کے ساتھ دباؤ پاکستان ٹیم پر بڑھتا جا رہا ہے اور چودری محمد صدیق صاحب کی فیورٹ ٹیم انگلینڈ اس ٹیسٹ میچ کو جیتنے کے پوزیشن میں جا رہی ہے اب صاحب فیورٹ تو پاکستان تھی لیکن کچھ کر رہے ہیں تو فیورٹ کا لائنا وہ کر رہے ہیں اس لیے وہ فیورٹ میری نہیں پورے اس وقت جتنے لوگ میچ دیکھ رہے ہیں ان کی فیورٹ اچھا جہا ہم سٹیٹ شیئر کر رہے تھے پاکستان کے یہ تو پرفارمنسز سرفراز بھی آٹ ہو گئے ہیں سٹیٹ شیئر کر رہے تھے پاکستان کے اوپنرز کی کھڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اور بولٹ سٹیون فن آٹ ہونے والے پاکستان کے ساتھ میں بلے بعد سمی اسلم ایک آف سلم سے باہر گرا ہوا بال جس کو انہوں نے لیفٹ کیا اور گین اندر کی طرف آیا اور بالکل سمی اسلم کو اندازہ نہیں ہو سکا کہ یہ ان کے سٹمپس پر آئے گا اور وہ بولٹ ہو جائیں گے پاکستان کی ایک سو پچیس رنس پر سات وقتیں گر چکی ہیں یہی کریگٹ کا حسن ہے کہ ایک سیشن پہلے تک کچھ حالات اور تھی اور جیسے یہ دوسرا سیشن شروع ہوا ہے تو پاکستان کی وقتیں خضا کے پتوں کی طرح گرنا شروع ہو گئی ہیں دیواریں ایسے کی جیسے ریت کی ثابت ہوئیں اور گرتی چلی گئیں سنبھلنے ہی نہیں پا رہے ہیں پاکستان کے بلے بعد ایک ایک کر کے پاویلین لوٹتے جا رہے ہیں سرفراز احمد نے ابھی تک پیڈ نہیں اتارے تھے باہر جا کر کہ یاسر شاہ کریز پر آئے ہیں اور اب یاسر شاہ کو آتے ساتھ یہ ایک اپیل ہوئی وہ بچ گئے کیونکہ بیٹ پیڈ ہوا ان کا لیکن اس کے کچھ ہی لمحے بعد جبکہ ابھی میرا خلال ٹی بھی ہونا نا تو اب پاکستان کے آؤٹ ہونے والے ایک اور بلے بعد سمی اسلم جی چوزری محمد صدیق صاحب نہیں آپ تو خموش ہی تھے نا دو منٹ خان صاحب کو بھی دیں ہاں جی سب سے لیں رائے سات آؤٹ ہو گئے ہیں سب بولنے کو کیا رہا گیا یہ بڑی پرکیریس سیچویشن ہو گئی ہے پاکستان ٹیم کے لیے اور ای تنک کریڈیٹ مست بی گیون تو انگلینڈ دو بے دی ایف بولٹ آفٹر لنچ اور ہم چوزی صاحب سے اور ہمیں انہوں نے کریڈیٹ دینا پڑے گا کہ جس طرح انہوں نے سیکنڈینگ سے میں بیٹنگ کیا ہے وہ دیکھیں وہ سب کچھ ہو گیا چوزی صاحب سے میں بات کر رہا تھا کہ جس طرح انہوں نے آ کر ریبرٹ سوئنگ اور جو سائیڈ ویز مومن کا جو استعمال کیا ہے اس میں سٹوئٹ براڈ کا وہ سپل مگر وکٹ نہیں ملی انہیں مگر پھر انڈرسن نے اور اس کے بعد فن نے اور ووکس نے انہوں نے اتنی اندہ بولنگ کیا کہ مجبور کیا پاکستانی بیٹسپینوں کو کہ اس منٹل بلوک میں چلے جائیں جس میں نہ یہ دیفینس کر سکتے تھے نہ یہ شارٹس کھیل سکتے تھے اور جتنے بھی پاکستان کے بیٹسپین آؤٹ ہوئے ہیں آئی تینک کہ ان کا سب سے بڑا پروبلم ہم میں نظر آیا ہے کہ پاکستان کو جب کنسسٹنٹلی انہوں نے ایک لیند پر بولنگ کی ہے تو ہمارے بیٹسپین اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکے یہ آؤٹ ہوئے سمئی آسلم انہوں نے اور دیکھیں کتنا زبردست ریورس ہویا ہے فن کا جن کو لارڈز کے ٹیسٹ مائچ میں وکٹنے ملا دا کوئی وکٹنے ملی اور آج جس طرح وہ یہ بولنگ کی ہے انہوں نے ہی پوٹس ہز ہارٹ انٹو ہز بولنگ اور دے آرین اپوزیشن 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 اچھا ایک وکٹنے ملنے کا یہ فائدہ بھی ہوگا ہے خان صاحب کہ اب ان کا رن اپ بھی بڑا اچھا ہوگیا ہے ہر چیز جو ہے نا جب آپ جیدیں گے وکٹس ملی ہے نا تو وہ رن اپ بھی ان کا وہ پہلے آگئی ہے ریدم آگیا ریدم آگیا ریدم آگیا ہے رن اپنے سٹریٹ لائن ہے نا ہیٹنگ دے دیک اور ہیٹنگ دی پرچیز 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 کوئی گیند کی مومنٹ دیکھیں آپ کہ یہ ہی ایک خاصہ ہوتا ہے کہ جب حجر خان صاحب نائنٹی ٹو پہ پاکستان کی تین وکٹنیں تھی ایک سو چوبیس پر چار ہیں اور ایک سو پچیس پر سات ہیں ایک سو چوبیس پر سات ایک سو پچیس پر سات چلو تین وکٹنیں ڈیڑھ سو کر جائیں بہت بڑی پرفارمنس ہوگی اس حساب سے تو یہ ہی ہے ڈیڑھ سو کر کے پاکستان میچ بچ جائے گا چلو سب اگر آپ کے کہنے سے ڈیڑھ سو کر کے میچ بچ جائے تھا پھر تو کچھ نہ کچھ دعا کر لیتے ہیں میں نہیں اچھا انہوں نے جو خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پچ اور جو سیشن ہے لنچ کے بعد اس میں انہوں نے ایک تو کنڈیشنز کا بڑا اچھا استعمال کیا ہے پھر ریورس ونگ بڑا اچھا کر آیا ہے اور مجبور کیا پاکستانی بلے بازوں آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے کہ مجبور کیا غلطی کے اوپر نہیں کچھ تو انہوں نے چیز کر کے جان بوجھ کے وگٹ تھو کی لیکن دیکھیں اگر آپ بلکل سچے طریقے سے سوچیں تو آپ کے پاس حفیز جو تھا وہ آٹ آف فارم چل رہا تھا تو یہ لڑکا جو اسلم آیا ہے اس نے پہلی ننگ میں ایٹی کیا دوسری میں سیونٹی کیا اسی کی دونوں ننگز میں جو ایرنزے ہیں یا پہلی میں ازر علی نے کیا اور اس کے بعد کپتان تھا باقی کی ٹیم آپ کے سامنے ہے تو میرا خیال ہے جس طرح وہ بولنگ کر رہے ہیں جس طرح انہوں نے ہینڈل کیا ہے دیکھیں گین کو باہر بھی لا رہے ہیں اندر بھی لے جا رہے ہیں سپنڈر کو بھی انہوں نے اچھے طریقے سے یوز کیا ہے تو ان کو یہ نظر آرہا تھا کہ یا آپ تین بیٹسمن یا دو بیٹسمن میں آپ کو بار بار کہہ رہا تھا کہ کپتان کے اوپر یہ سارا میچ ہے تو اس کو گیند ہی بہت اچھا بہت اچھا گیند نکل ہے تو باقی اصل شفیق جو ہے وہ سٹوک پلئر ہے نہیں سٹوک پلئر کہا ہے اصل شفیق اصل شفیق کی جو خصوص ایک ہوتا ہے جیسے یہ سمی کھیل رہا تھا فنس کے کھیلنے والوں وہ نہیں ہیں نہیں لیکن اس نے چھٹے نمبر پر بڑے اچھی پرفارمنسز دیمی ہیں پاکستان سر گارفیٹ سوبز کا کوئی شیئر کر رہے تھے سر گارفیٹ سوبز نے نمبر چھے پر جو نو سنچری آٹھ سنچرییں کی تھی تو اس کے بعد سر گارفیٹ سوبز ونٹ ٹو بیٹھ نمبر پو اور نمبر فائیو تو وہ ریپلیکیٹ کیا ہے اصل شفیق نے سر گارفیٹ سوبز کی سنچریوں کی تعداد اٹھتا ہوا شاٹ گلی کے فلٹر سے نکلا ہے گلی کے فلٹر کے پاس سے نکلا ہے اور کیچ نہیں ہوئے خوشکسمت رہے ہیں یہ آخری اوبر ہے خان صاحب تین سے پہلے پورٹی ایس کے بعد ایک اور ہے پروبیلی میرا اچھال ہے کیونکہ ایک تین وقتیں چاہیے انگلینڈ کو یہ ٹیس مائٹ جیتنے کے لیے اور پاکستان کو رنس چاہیے بہت زیادہ حافظ آپ رنس کی تو بات آپ بعد میں کریں پاکستان کے یہ جو باقی مندہ بیٹس مین ہے جو ہمارے تیل انڈرز ہیں ان کا جو پریویس ریکارڈ ہے وہ بڑا ہی مایوس کن ہے اور کبھی بھی انہوں نے چیلنج نہیں کی اوپوزیشن کو اوکوپیشن آف کریز نہیں کیا ان کا پریویس ریکارڈ ہوئی ہے جو چوزی محمد صدیق صاحب کی پیشنگ گوئی ہو پاکستان ٹیم کے ریزلٹ ہیں آپ بلکل وہ میرے حساب سے اگر میں اس کو تھوڑا سا سمن اپ کروں جس طرح یہ میچ ہو رہا ہے ان کو ساری اپنی سٹرنگ کا پتا تھا ان کو سٹارٹ سے اس کو ڈراؤ کے لیے کھیلنا چاہیے تھا کیسے کھیلتے چوزی صاحب تو وہ ڈراؤ کے لیے ہی گئے ہیں وہ تو کسی پوزیشن میں آئے رہی ہیں لیکن ہر باہر جاتی گیند کو بھی کھیلتے رہے ہیں تو ڈسپنل بیٹنگ ہم نہیں کرتے نا چوزی صاحب ٹاپ آرڈر میں محمد عفیز آٹو فارم یونس خان آٹو فارم تو آپ کس طرح سے پھر ڈپینڈ کر سکتے ہیں ان چیزوں کے اوپر کہ آپ بڑی اچھی پالیسی بنائیں گے بڑی اچھی میچ پلان کریں گے سٹیٹیجی بنائیں گے بڑی اچھی سٹیٹیجی اسی وقت اس کے اوپر ایمپلیمنٹ ہوتی ہے اور اس کا ریزلٹ آتا ہے جب آپ کے ٹاپ پلیس پرفارم کرتے ہیں آپ ٹاپ پلیس کی پرفارمسز کے بغیر میچ نہیں جیسکتے لوٹس میں آپ کے ٹاپ پلیس نے پرفارم کیا تو آپ میچ جیتے ہیں انگلینڈ کے ٹاپ پلیس پاپس آکے پرفارم کیا اولڈ ٹریفر میں تو میچ جیتے ہیں جو روٹ نے ڈبل سینجری کیا نہیں جی الیسر کک نے سو کیا نہیں جی تو جب آپ کے ٹاپ پلیس پرفارم نہیں کرتے ہیں تو آپ میچ نہیں جیت پاتے ہیں یہاں پر بھی یہی ہوا ہے جب آپ کا ٹاپ پلیئر پرفارم کرے گا آپ کی پوزیشن اچھی ہوگی پہلی ننگز کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے اب سب اس میں اہار کی ایک اور وجہ بھی بنتی ہے یہ ان کی ہوم گراؤنڈز ہیں ان کو بالکل پتہ ہے کہ کس ٹائم کے اوپر گین کی مومنٹ ہونی ہے کس ٹائم کے وہ سپنٹ کس وقت پہ زیادہ کارامت سابق ہوسکتا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ نئی ٹیم کے لیے مشکل ہوتا ہے پہلے میچ میں اور اس میں بھی پہلے ننگ میں بہت اچھا سکور کر گئے تھے تو اگر یہ تھوڑا سا بھی پلننگ سے اس کو چلتے نا تو یہ میچ کو لمبا کر سکتے تھے میچ کو لمبا کر سکتے تھے لیکن یہ بالکل میرے حال ایسے وکٹے تھو کرنے والا ہی صاحب ہی ہے باہر جاتی گیندوں کو پھر میں نام لوں گا یونس کھان ڈیر دو فٹ باہر ہے آپ اس کو کو بھی ری پلے دیکھیں کوئی فن علی انڈرسن فن ووکس دو وکٹے ہیں ووکس لے گیا آسر شفیق اور سرفراز کی زیرو زیرو پر اٹھ کیا انڈرسن کا اٹھ کیا یونس کھان نے سٹوٹ براڈ نے اٹھ کیا جب احمد عفیز کو فن نے اٹھ کیا سمی اسلام کو بھی جو انہوں نے کلنگ پر کیا دیکھیں یہ ہفتہ ہم بات کرتے تھے نا کہ پارٹنشپ کی بالنگ بھی پارٹنشپ پر ہی چلتی ہے کوئی شک نہیں ہے اور جتنے بھی ان کے بولرز آئیں ہیں دیکھا ازر علی کی وکٹ لی وہ کس نے لی وہ موہین علی نے لی اس نے ایک ونڈو اوپن کی ایک پارٹنشپ لگ رہی تھی جی لگ رہی تھی بڑی اچھی پارٹنشپ تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ دونوں بیٹسمنٹ جو ہیں وہ پروپر اب لمبی پارٹنشپ پر جائیں گے اور اسی طرح یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ٹیم کو یہ چیز مدد نظر لکھنی چاہیتی آپ اسے اعتفاہ کرتے ہیں کہ چودی محمد صدیق صاحب کہتے ہیں کہ ایک تو ہوم گراؤنڈ اس میں تو کوئی دور آئے نہیں آسٹریلیا کو سر لنکا نے اپنے ہوم گراؤنڈ پہ بہت بورے طریقے سے شکست دی ہے ہوم گراؤنڈ کا فائدہ تو ہونا ہی ہونا تھا ٹھیک ہے لیکن آپ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی چوچ صاحب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے بلے بازوں نے کمزور شارٹس کے ذریعے اپنی وکٹیں زہر بھی کی ہیں گھوائی بھی ہیں دیکھیں سیچویشن کیا ڈیمانڈ کرتی تھی کہ آپ نے اوکوپیشن آف کریز کرنی ہے ٹھیک ہے آپ نے پارٹیشپ بلڈز کرنی ہے آپ نے وکٹ نہیں دینی مگر چوئی صاحب کی بات بالکل ٹھیک میں کہتا ہوں کہ آپ کے مائنڈ شیٹ میں میچ جیتنے کا تو آپ نکال دیں اب آپ کے پاس اوپچن کیا تھی کہ میچ کو ڈراؤ کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے اور حافظ صاحب جب آپ کا مائنڈ سیٹ ڈراؤ کی طرف جاتا ہے تو اس میں تھوڑے سے نیگٹیو تنکنگ جو ہے وہ خود با خود آ جاتی ہے کہ میں نے ڈراؤ کرنا میچ اب ایٹی فور آورز جو ہیں وہ بغیر کھیلے ہوئے ڈراؤ نہیں ہونے تھے ایٹی فور آورز آپ نے کھیلنا پڑھنا اور اب جس طرح بھی انگلنڈ نے حملہ کیا ہے بٹوین لنچ اور ٹی اور وہ دے بین ایبل ٹو ٹو ٹیک وکٹس ایٹ ریگلر انٹرول جسے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ وکٹس ان کلسٹر اگر آپ سوڑیں تو پھر اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اب صرف یہ ہے کہ کتنی دیر تک اچھے ایک اور بات ہے بات کی جاتی ہے مصباح کی کپتانی کی حوالے سے بھی اس کا دوسرے کپتانوں کے ساتھ موازنہ کیا جاتا ہے لیکن ہم یہ دیکھیں کہ ایلیسٹر کے پاس وسائل زیادہ ہے مصباح کی نسبت نہیں آپ دیکھیں کہ یہ پاکستان کی ٹیم کو کوئی بھی چانس نہیں دے رہا تھا چاہی صاحب کہ اس ٹور پر نہ دے لاؤسٹ بائے فور زیرو یہ ایک جنرل اپینین تھا مگر جس تا پاکستان نے لارڈز کا ٹیسٹ میچ دیتا نہ تو اسے ہوب جو تھے نا وہ بہت زیادہ ہو چھیک ہے جی آپ دیکھتے ہیں کہ کب تک پاکستان کے یہ دونوں بلے باز چلتے ہیں بہرحالب تک تو یہی نظر آتا کہ پاکستان ٹیسٹ میچ میں بلکل ختم ہو چکا ہے آپ کا بہت شکریہ خان صاحب چود جی محمد صدی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے گفتگو سنی چاہیے اور یہ خواہش رکھنی چاہیے یہ دعا کرنی چاہیے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے کرکٹ مزید بہتر ہوگی پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے حافظ محمد عمران گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازہ چاہتا ہے اپنا اور اپنے ازگرد کے لوگوں کو بہت سا خیال رکھئے گا اللہ نکمان